کون ہے یہ گستاخ السلام علیکم بیٹک کی طرف سے آج کے پہلے پاڈکاسٹ میں جس کا نام ہے منٹوئزم اس کے پہلے اپیسوڈ میں آج میں آپ لوگوں کو خوش آمدیت کرتا ہوں منٹوئزم پاڈکاسٹ کے اندر ہم سادت حسن منٹو کے افسانوں کے اوپر critical analysis کریں گے discussion کریں گے ان کے اوپر سوچ مچار کریں گے کیوں لکھا اس کو لکھنے کی وجہ کیا تھی اس کے پیچھے کا message کیا تھا تو آج تو آج کے پاڈکاسٹ میں ہم جس افسانے پہ بات کریں گے اس افسانے کا نام ہے license یہ سادت حسن منٹو کا کافی مشہور افسانہ ہے جو ابھی سادت حسن منٹو پہ جو movie بنی ہے وہ بھی اور جو بھی drama چل رہا ہے ان دونوں کے اندر اس افسانے کو picturize کیا گیا ہے یوٹیوب پہ بھی کافی چینلز پہ یہ افسانہ پڑا گیا ہے تو ہم اپنا پاڈکاس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس افسانے کی ایک چھوٹی سی شمری بتانا چاہوں گا تاکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ افسانہ نہیں سنا نہیں پڑا تو ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ کس پہ ہے اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے نیتی تو اس افسانے کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ابو کوچوان ایک تانگے والا تھا جو کہ مطلب چیتنا کے کافی سٹائلش تھا سوائگ میں رہتا تھا تو اس کی ملاقات نیتی سے ہوتی ہے کیونکہ اس کو تانگے میں ہی ملتی ہے کچھ تائم کے بعد ان کی جو ہے شادی ہو جاتی ہے شادی کے اندر جوانی میں ہی ابو کوچوان جو ہے وہ مر جاتا ہے اور نیتی کو پینے چھوڑ جاتا ہے نیتی کافی ایک مضبوط قسم کی عورت تھی تو اس کا سب کچھ لڑ گیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی حمد پر قرار رکھتی ہے تو اس کا جو بردر ان لاؤ تھا یا سالہ تھا عدد کے دنوں کے اندر وہ تانگہ چلاتا تھا اور وہ پھر نیتی کو پیسے لانتے دیتا تھا تو ان کا گھر چلتا تھا دینہ اس کا نام تھا تو جیسی کہ عدد کا پیریڈ ختم ہوا اس نے نیتی سے شادی کی درخواست کی نیتی نے اس درخواست کو منع کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد سے تمہیں ضرورت نہیں ہے میں اپنا انتظام کچھ کر لوں گی بندوبستک کرتی تو نیتی نے کافی لوگوں کو تانگے کی ذمہ داری دی کچھ تو کافی لوگوں نے اس کو شادی کی آفرز کریں کافی لوگوں نے اس کی عزت کی اوپر آنکھ رکھی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو نیتی کو اس کا پروفٹ نہیں دیتے تھے جو ان کو تانگے چلانے سے ہوتا تھا تو آخر کار نیتی نے تنگ آ کر سوچا کہ کیوں نہ وہ خود ہی تانگہ جو ہے وہ چلانے لگ جائے تو پہلے تو اس کے دماغ میں مطلب کافی سوچے آئیں کہ کیا یہ ٹھیک ہوگا پھر اس نے سوچا کہ نہیں عورت ہر قسم کا کام کرتی ہے تو یہ کام بھی کر لیتے آکر پیٹی تو پال لیں کافی سوچنے کے بعد اس نے آخر کار تانگہ چلانا شروع کرتی ہے تو جیسی اس نے تانگہ نکالا تو محلے میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ ایک خوبصورت عورت تانگہ چلاتی ہے پہلے تو مرد کافی گھبراتے تھے کہ اس کے تانگے میں بیٹھتے سی لیکن آہستہ آہستہ کر کے اس کا کام اچھا گزرنے لگا اس کو اچھا منافع بھی آنے لگ گیا لیکن پھر ایک دن اس کو کمیٹی کے ایک افسر نے روک لیا اور اس کا لائسنس اس سے زبط کر لیا تو جب وہ کمیٹی کے دفتر پہنچی تو اس نے پوچھا کہ میرا لائسنس کیوں زبط کر لیا اس نے کہا کہ تم جو ہو ملک کام کر رہی ہو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم تانگہ چلاؤں تو اس نے کہا کہ میں اور کیا کروں گی میرا تو یہ ہی سہارا ہے میں اپنا پیٹ کیسے پاروں گی کہ اس کے کچھ رہم کرو تو اس دفتر کے ملازم نے اس کو ایک بات کہی کہ تم خوبصورت ہو تم بزار پہ جنی بیڑی آتی تمہیں اس سے زیادہ منافع ملے گا اپنا جو ہے دوسرے دھندے کا جو ہے لائسنس بنوانے اس کے بعد اس نے اونے پونے دامو اپنا تانگہ بیج دیا اور پھر وہ ابو کے قبر پہ گئی جو ہے اس نے ابو سے کہا کہ ابو پیری نیتی آج کمیٹی کے دفتر پہ مر بھی اور اگلے دن اس نے لائسنس کی ترکواسٹ کری اور پھر اس کے بعد اس کو لائسنس بنوانے اب اگر ہم اس کہانی کو دیکھیں تو منٹو نے اس کہانی کے درو چیسے کہتے ہیں نا کہ معاشرے کا وہ رخ کیپچر کیا ہے یا وہ رنگ دکھایا ہے چونکہ معاشرے میں آج بھی اگزست کرتا ہے مطلب منٹو کو گزرے میں کافی ٹائم ہو گیا اس کے پاوجود آج کے پاکستان میں یا آج کے ہندوستان میں بھی یہ رخ اگزست کرتا ہے جہاں پہ عورت کا کام کرنا لوگوں کو مناسب نہیں لگتا کافی علاقوں کے میں پاکستان میں تو عورت کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے تو منٹو نے اس کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ کہانی میں لکھا اس نے اپنے اس میں ایک طریقہ دکھایا کہ جس کے اندر وہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ اس کو دھندے کا لائسنس مل جاتا ہے اور اس کو تانگا چلانے کی لائسنس نہیں مل جاتا لیکن اگر اس کو اب براڈ وے میں دیکھتے ہیں ہمیں یہی نظر آئے گا کہ یہ ہر عورت جو کہ کسی ایسے علاقے میں رہتی ہے جو کہ اتنا زیادہ پروگریسف نہیں ہے یا اتنا زیادہ ترقی پسند ممالک نہیں ہے تو وہاں پہ عورت تو اسی طرف سے گزرنا پڑے گا کہ تم کام کرتی ہو تو تم بدکردار عورت ہو یا اس طرح کی چیزیں شہر پہ جاتی ہو کافی گاؤں میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ ایک کافی جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کافی پروگریسف افسانہ تھا اپنے وقت کے ساتھ سے مطلب منٹو صاحب کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک انہوں نے افسانہ نائنٹین ہنڈرز میں لکھا ہو لیکن آج کی تاریخ دوہزار اٹھارہ میں بھی اس بات سے کوئی بندہ ڈینائے نہیں کر سکتا کہ جو افسانہ انہوں نے لکھا ہے آج کے وقتوں کے لوگوں کے لیے بھی وہ کافی پروگریسف ہیں اور صرف یہی افسانہ نہیں منٹو کے کافی افسانے جس پہ ہم شاید آگے آنے والے پاڈکاست میں ڈسکشن کرتے رہیں گے کافی اپنے وقت سے کافی آگے ہیں اور آج بھی آپ کو کئی سارے ایسی لوگ ملیں گے کیونکہ یہ کہیں گے کہ نہیں منٹو اچھا نہیں لکھتا تھا برا لکھتا تھا اچھا ہوا اس پہ جو ہے فاشی کے قدبے ہوئے اس طرح کی بات کریں گے لیکن یہ بات سے بھی کوئی ڈینایل نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو کہ عادت حسن منٹو کے لکھے ہوئے افسانوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات پہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اس سے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر بھی منٹو پہ ریسرچ ہوتی رہی ہے انڈیا میں بھی کافی جگہ جو ہے منٹو پہ ریسرچ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو افسانے لکھے اس کی کیا وجوہات تھی کین وجوہات میں لکھا کیا میسیج تھا لیکن ہر رائٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت میں اگر کچھ لکھتا ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز سے انسپائر ہو کر لکھتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سادت حسن منٹو صاحب نے بس ایسے ہی کچھ لکھ دیا ہوگا انہوں نے یقیناً کچھ دیکھا ہوگا انہوں کو کچھ نظر آیا ہوگا کیونکہ وہ معاشرے وہ رکھ دیکھتے تھے جو شاید میں اور آپ آج بھی نہ دیکھ سکے انہوں نے معاشرے میں ان لوگوں سے محبت کرنا سکھایا جن کو پوری دنیا ندکار کی ہے پوری دنیا ان کو بلی نظر سے دیکھتی ہے اور وہ ان کرداروں سے ان لوگوں سے محبت کرنا اپنے افسانوں میں سکھتے ہیں صرف ان لوگوں سے نہیں منٹو کو اگر آپ دیکھیں تو منٹو نے کافی لوگوں پر اور بات دیکھی لیکن اس وقت ہم بات کریں گے لائسنس کے اندر کی ہوئی باتوں پر یہ جو افسانہ منٹو صاحب نے لکھا ہے اس کے پیچھے صرف یہ کہانی نہیں ہے کہ سادت حسن منٹو صاحب جو اس وقت عورتوں پر گزر رہی تھی وہ دکھانا چاہتے ہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک اور بہت گہری کہانی اور وہ یہ ہے کہ سادت حسن منٹو صاحب نے جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے پریس کے لائسنس کی درخواست دی کہ وہ رائٹر ہے اور انڈیا میں فلم میں بھی لکھتے رہے افسانے بھی لکھتے رہے تو ان کو ایک پریس کا لائسنس چاہیے تھا پرنٹنگ پریس کا تاکہ وہ اپنے افسانے لکھ سکیں اور اس کو پبلش کر سکیں تو اس وقت کے کافی لوگوں کو اس بات سے اعتراس تھا کہ منٹو صاحب کو جو ہے پریس کا لائسنس ملنے کے لیے کافی پولیٹیکل پریشر تھا کچھ کر کر آکے ان کو جب ایک دوست نے کہا کہ تم میرے آفس آؤ تو میں خوشکبری سلاتا ہوں تو جب سادت سار منٹو صاحب اس آس میں پہنچے کہ ان کو پرنٹنگ پریس کا لائسنس دیا جائے گا تو اس وقت ان کے ہاتھ میں جو لائسنس تھمایا گیا وہ ایک برف کی اڈے کا تھا مطلب آئیس فیکٹری کا لائسنس پکڑایا گیا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان پہ کیا گزری ہوگی ایک ایسا عدیب ایک ایسا رائٹر کیونکہ بمبئی کے اندر کافی مشہور تھا فلم انڈسٹری سے بھی اس کا تعلق تھا غالب جیسی فلم بولک چکا تھا بمبئی کے اندر پبلش رائٹر تھا پاکستان نئے پاکستان کے اندر بھی پبلش رائٹر تھا اس کو برف کا لائسنس پکڑا دیا تو یہ ایک عجیب سی کشپ کشٹ خیر ان کی بیوی کے نے بھی کافی ان کو اسرار کیا اس بات کا کہ وہ اس لائسنس کو واپس نہ کریں اور خود ان کی ایسی مالی حالات بھی تھے کہ وہ اس بات سے اختلاف نہیں کر سکے اور انہوں نے چند روز تک آئس فیکٹری کے اندر کچھ کوشش کی کہ ان کا کچھ کام بن جائے مطلب کہ وہ ہر روز تو نہیں جاتے تھے وہاں پر لیکن اپنا حصہ لینے کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے کسی نہ کسی طرح آئس فیکٹری سے ان کا تعلق نہیں لیتے لیکن آئس فیکٹری میں جو لوگ ادھر ہوتے تھے وہ اس کیلیبر کے آپ کہہ سکتے ہیں اور زائر سی باتیں نہیں ہوں گے جس کیلیبر کے سادت حسن منٹو صاحب کے تو کچھ وقت گزر جانے کے بعد ان سے وہ بات برداشت نہیں اور وہ اپنا لائسنس واپس کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے اس افثانے کو لکھا جس کا نام ہے لائسنس تو اس افثانے کو اگر آپ دیکھیں سادت حسن منٹو کے لیے فیکٹری کا لائسنس مطلب آئس فیکٹری کا لائسنس مل جانا بلکل ایسے ہی تھا جیسے کہ ان کے کردار میتی کو دندے کا لائسنس مل دیا جس چیز کے اندر وہ سکون سے کام کر سکتے تھے اس چیز کا لائسنس نہیں دیا بلکہ ان کو اس چیز کا لائسنس دیا جس سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا اسی طرح انہوں نے اپنے کردار میتی کو لکھا ہے کہ میتی جس چیز کو خوشی سے کر سکتی تھی حلال طریقے سے کر سکتی تھی اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ اس کو اس چیز کی اجازت دی گئی جس پہ اس کا ضمیر کو اس کو مارنا پلا کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ جا کے اس کی قبر پہ جا کے کہتی ہے کہ آج تیری نیتی مر گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضمیر مار کیا مطلب نیتی تو مر اسی طرح سادت حسن منٹو کے لیے اس آئس کھانے میں جانا اس برف کھانے میں جانا بلکل ایسے ہی تھا جیسے کہ وہ اپنا ضمیر مار ہے کیونکہ وہ ایک رائٹر تھے تو ان کے لیے یہ بات پرداشت کے بہار ہوگی کہ وہ اس چرہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ اب تک یہ افسانہ پڑھتے آئے ہیں یا سمجھتے آئے ہیں یا جنہوں نے نہیں پڑھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے منٹو کا پڑھیں گے تو منٹو کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان کا کوئی افسانہ پڑھتے ہیں کوئی کہانی سمجھتے ہیں تو یہ ضروری ہے صرف منٹو کے لیے نہیں ہر رائٹر کے لیے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس نے اس کا کیا مقصد ہے وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے جہاں پت بات ہمارے اس افسانے کی ہے لائسنس میرا جو پرسنل انیلیسز ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے وہ کیوں لکھا اور آج تک اس کا کیا کردار وہ معاشرہ ادا کرتا ہے کیونکہ آج بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنا بھی معاشرہ بڑا ہو گیا ہے کتنے بھی آپ کو ایسے ہو چکے ہیں آج بھی ایسی منٹالیٹی اگزسٹ کرتی ہے جو کہ یہی سوچتی ہے کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وہ صرف غلط کام کے لیے نکل رہی ہے غلط باتیں سپریڈ کرنے کے لیے نکل رہی ہے مطلب ورکنگ وومن آر سٹل کنسیڈرڈ آ سوشلی فراؤن پاونٹ تھیں ان آور سوسائیٹی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں ایسا ہے لیکن آج بھی کہیں کہیں پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی اور بہت سارے ایشین موالک جو ڈیویلپنگ میشنز ہیں ادھر یہی بات بہت پوری سمجھے جاتی ہے کہ ایک عورت کام کرنے مطلب خیر اس باڈکاسٹ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھا چاہوں گا اور یہ سوال میں نے کافی لوگوں سے پوچھا جو کہ میرے اندھگر تھے ہیں لیکن مجھے کوئی بھی آج تک کو کہتے ہیں نا exactly to the point answer نہیں بتا سکے کیا منٹو صرف فہاشی تھا اور یانی تھا بربادی تھا بدنامی تھا یا پھر وہ سچ میں ڈوب کے ایک ایسا کہانی لکھتا تھا جو کہ ہمارے مرد عورت اور یہ معاشرہ accept نہیں کر سکتا لیکن جانتا ہے کہ ہاں وہ سچ لکھتا تھا وہ ریالیٹی لکھتا تھا کیا تھا منٹو مطلب اگر آپ میرا یہ سوال سن رہے ہیں اور آپ اس پوڈکاسٹ کو سن رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ منٹو صرف فہوش نگاری کرتا تھا مطلب منٹو جو لکھتا تھا اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہیں تھا صرف اریانیت پسند تھا اس لیے اس طرح کے باتیں لکھتا تھا یا پھر واقعی وہ سچ کا وہ روپ دیکھتا تھا وہ چہرہ دیکھتا تھا ان لوگوں کو دیکھتا تھا ان لوگوں کو سمجھ سکتا تھا جو کہ ہمارے لیے اور اس معاشرے کے لیے برے لوگ ہیں بدکار قسم کے لوگ ہیں کیا منٹو ان کا وہ روپ دیکھ سکتا تھا جو شاید ہم سے چھپا ہوا ہے کیا منٹو ان کے وہ آسو دیکھ سکتا تھا جو شاید ہم سے چھپے ہوئے اور اسی لیے منٹو کی کہانیاں دخ والی ہوتی تھی اوڑیانیت بھری ہوتی تھی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اوڑیانیت بھری کہانیاں لکھتا تھا کیا شاید یہی وجہ تھی یا پھر واقعی وہ بس صرف مزے میں آکے for fun he used to write something that was obscene and vulgarity تو ہم اس پوڈکاسٹ کو اور اس سیشن کو جو ہم منٹو جس میں ڈسکس کریں گے جس کو ہم نے نام رکھا ہے منٹو اس کو continue کرتے رہیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے خیالات جو آپ کو سمجھتے ہیں منٹو کے بارے میں یا اس لائس اس افثانے کے بارے میں جو آپ کو لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو شیئر کیجئے اللہ حافظ